موسیقی اور آپ کی سہولت کے لیے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہتو آج جس ٹاپک پر آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں اس کا تعلق وراست سے ہے وراست کے معاملے میں دو لوگ سب سے زیادہ افیکٹ ہوتے ہیں ایک نابالق بچے ڈیپینڈنٹ لوگ اور دوسری طرف خواتین اس مسئلے سے متعلق کافی سارے سوالات آئے ہیں تو بجائے اس کے کہ ان انڈیویجول لوگوں کو میں جواب دیتا میں نے کہا کہ اسے ایک درس کی صورت میں آپ کے سامنے رکھا جائے تاکہ ان لوگوں کے سوال کے بھی جواب مل جائیں اور ساتھ ساتھ اصلاح بھی ہو جائے اگر معاشرے میں اس طرح کا کوئی ایلمنٹ موجود ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے دیکھیں یتیم و نابالق بورسہ ان کے حصے ہوتے ہیں اور یہ حصے جو ہے غصب کر دینا یہ سخت گناہ ہے گناہ عظیم ہے جس پہ سخت پکڑ ہے اور ایسا شخص کرنے والا جو ہے وہ حرام مال کماتا ہے اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ بیٹیوں اور بہنوں کو میراز سے حصہ نہیں دیا جاتا یعنی یہ معاشرے کا ایلمنٹ ہے انفورچنیٹلی کہ بیٹیوں اور بہنوں کو میراز سے ان کا حصہ نہ دینا یہ ایک عام چیز ہے حالانکہ باپ کے مال میں بیٹیوں کا حق قرآن مجید کی نص قطعی سے ثابت ہے جسے کوئی ختم نہیں کر سکتا یاد رہے کہ لڑکیوں کو حصہ نہ دینا یہ حرام قطعی ہے لہٰذا اگر والدین نے وسیعت وغیرہ کے ذریعے بیٹیوں کو ان کے حصے سے محروم کر دیا یا بیٹوں نے بہنوں کو ان کا حصہ دینے کے بجائے سارا مال آپس میں تقسیم کر لیا یا ان کا حصہ کسی غیر وارث کو دے دیا تو یہ ضرور ظلم ہے اور ایسے لوگوں پر توبہ کے ساتھ ساتھ بیٹیوں اور بہنوں کو ان کا حصہ لوٹا دینا یہ بھی لازم ہے اور ان کا یہ عوضر کرنا غلط ہے کہ لڑکی کی شادی ہم نے بڑی دھوم دھام سے کر دی اس لیے میراز کی حقدار نہیں یہ بات شریعت کے خلاف ہے شادی الگ معاملہ ہے وراثت الگ معاملہ ہے اچھا ایک اور غفلت بیٹیوں اور مہنوں سے وراثت کا حصہ معاف کروا لینا ہے یعنی دیکھیں وراثت ایک ایسا مالی حق ہے جو لازمی طور پر وارث کی ملکیت میں آ جاتا ہے وہ اسے باہر صورت لینا ہی ہے نہ اسے معاف کر سکتا ہے نہ ہی اسے معاف کروایا جا سکتا ہے اچھا ہمارے ہاں بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ وراثت کی حقدار عورتیں جیسے بیٹیاں اور بہنیں اپنا حصہ لینے کے بجائے معاف کر دیتی ہیں اور بعض اوقات دیگر رشتہ دار انہیں اپنا حصہ معاف کر دینے کا کہتے ہیں اور اس پر زور دیتے ہیں دونوں صورتیں غلط ہیں معاف کرنے یا کروانے سے ان کا حصہ ختم نہیں ہوگا اچھا مردوں پر لازم ہے کہ وہ حقدار عورتوں کو ان کا حصہ دیں اور عورتوں پر لازم ہے کہ وہ اپنے حصے کو اپنے قبضے میں لیں البتہ اگر اپنے حصہ وراثت پر قبضہ کرنے کے بعد کسی جبر یا کبھی کراہیت سے یا زور زبردستی کے بغیر کوئی شرط نہ ہو نہ جبر ہو نہ اکراہ ہو نہ زور زبردستی ہو اس کے بغیر محض اپنی خوشی سے کسی دوسرے وارث کو اپنا حصہ دینا جائیں تو اس کا اختیار انہیں حاصل ہے لیکن یہ کیا معاملہ ہے یہ حصہ لینے کے بعد اپنے قبضے میں لینے کے بعد کی بات ہے بہت ساری بہنیں سلسلے میں سوالات بھیجتی ہیں کہ بیوہ اس کا حق مار لیتے ہیں یا اچھا کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ایک آدمی ایک سے زائد شادی کرتا ہے تو پہلی بیوی کے بچے بڑے ہوتے ہیں بالگ ہوتے ہیں دوسری بیوی اس کے بچے چھوٹے ہوتے ہیں یا اولاد نہیں ہوتی تو وہ جو پہلی بیوی کے بچے ہوتے ہیں وہ اس کے ساتھ دوسری بیوی کے ساتھ نائنصافی کرتے ہیں اپنے باپ کی تو بیوہ سے یا دوسری شادی اگر اس نے کیے تو پہلے شوہر کی میراس سے اسے حصہ نہیں دیتے کہ بھئی اچھا ایسے بھی ہوتا ہے کہ ایک عورت بارال تو اس کے اندر یہ دیکھیں جی جو عورت شوہر کے انتقال کے وقت اس کے نکاح یا اس کی عدد میں ہو وہ اپنے شوہر کی وارث ہے پھر اگرچہ وہ عدد پوری ہونے کے بعد کہیں اور شادی کر بھی لے تو اس سے وہ پہلے شوہر کی وراست سے وہ دسبردار نہیں ہوتی کہ اس کا حق ہے اس وراست پر ختم نہیں ہو جاتا ہمارے ہاتھ دوسری شادی کر لینے کی وجہ سے بیوہ کو اس کا حق ہی نہیں دیتے یہ بھی ظلم ہے یہ حکم الہی کی خلاف ورزی ہے اور ناجائز و حرام عمل ہے اس سے بچرہ ہر مسلمان پر لازم ہے تو یہ چند مسائل بڑے امپورٹنٹ ہیں اس لیے میں ان کے ذلسل سے بات کرنا چاہتا تھا کہ لوگ اپنی مرضی سے وراست کے معاملوں میں فیصلے کرتے ہیں علاقہ فیصلہ وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے کیا ہے تو میری دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہدایت دے اچھا ایک اور مسئلہ میں نے یہ بھی دیکھا ہے بعض خواتین اس کی بھی شکایت کرتی ہیں کہ انہیں ایک چیز توفتاں دی تھی ان کے شوہر نے توفہ تھا اب وہ اس عورت کی ملکیت ہو گیا ہے لیکن سسرال والے اس کو وہ بھی نہیں دیتے کہتے ہیں نہیں تو یہ بھی ظلم ہے جبر ہے اور آپ اس کے جواب دے ہوں گے قیامت کے دن کیونکہ وہ اس کی ملکیت ہے وہ اس عورت کی ملکیت ہے تو اس عورت کی ملکیت آپ اس سے کیسے لے سکتے ہیں یہ تو کسی کی ملکیت کو اپنے قبضے میں زور زبردستی سے لے لینا ہے بھئی قرآن کریم بھی اس پہ بڑا واضح ہے کہ جو تم ان کو دے چکے ہو یعنی کہ مثال کے طور پر جو انہیں دے دی ایون اگر وہ طلاق بھی دے دینا کسی عورت کو تو جو اسے دے چکا ہے توفتاں وہ نہیں لے سکتا اس سے وہ اس کا ہے اس کی ملک ہے وہ بے شک رشتہ نہ رہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے باقی چیزوں سے تو جو اس کی ملکیت ہے اس کی ملکیت ہے تو ان چیزوں میں بڑا خیال کرنا چاہیے یہ کوئی چھوٹے موٹے مسئلے نہیں ہوتا یہ بڑا امپورٹن مسائل ہوتے ہیں اس سے انسان جو ہے وہ قرآن کریم کی خلاف عرضی کرتا ہے اور قرآن کریم کی خلاف عرضی کوئی چھوٹا عمل تو ہے نہیں گناہ کبیرہ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر تو اللہ تعالی سے دعا کریں کہ اللہ تعالی سب کو ہدایت دے شہی علم حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور آپ کی سہولت کے لیے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں گے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں آپ کو ریمائن کراتا جلوں کہ سید ساتھ قادری انگلش چینل ایک ہے اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید ساتھ قادری قرآن ریسٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا انہیں سبسکرائب کرنا ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کامنٹ کرنا نہ بھولیں موسیقی 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 موسیقا 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 نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں